اسلام علیکم آج پھر ایک سمندر کے ساحل سے آپ کے ساتھ روحانیت وی لاغ کے لیے حاضر کل کا میرا جو وی لاغ تھا کہ روحانیت ہے کیا اس پر ایک بہت اہم سوال آیا جو میرے سے اکثر کیا جاتا ہے جو میں بھی بچپن میں کیا کرتا تھا کہ یہ جو مزا ہے بہندر اصل یہ تو ایکسیڈنٹ آف دارت ہے کہ کوئی کدھر پیدا ہوا ہے تو پھر یہ باقی جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کا کیا بنے گا اور یہ جنت توزر فالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل میں نے بتایا تھا کہ یہ مذاہب یا کوئی مورل کوڈ جو ہے وہ مینز مندہ ہے روحانی ایکسیلنس کے لیے میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اب تک کیانے والی شخصیات میں سب سے بڑی روحانی شخصیت سمجھتا ہوں پیغمبر اسلام ضرور آخری نبی ضرور انہوں نے ایک جو روحانیت کا موڈل دیا ہے وہ یقیناً ایک ایکسیلنس ہے روحانیت کو مادہ پرستی پر فوقیت دینے کی اور اس سے آپ ہائر ایکسیلنس پر چلے جاتے ہیں تو جنت دوزر کا جو کانسیپٹ ہے وہ انہی مذاہب یا اس نظریے کے طرح ادھر جانا ہے اور جنت ایک ایکسٹیسی یا ایک بہت ہی آلہ قسم کی روحانی کیفیت ہے دراصل جس میں آپ تب پہنچتے ہیں جب آپ کی روح بلکل پوگتر ہو جاتی ہے یا نروانہ جس طرح ہے باقی تو لوگ مادہ پرستی میں پھس جاتے ہیں خدا کو نروانہ مل گیا مجھے نروانہ مل گیا ہوا ہے میں بہت خوش ہوتا ہوں قدرت کے رقص میں کائنات کے رقص میں میری تو کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے میں بلکل بھی کسی قسم کی سوائے پیار محبت اور جذبہ شکر گزاری کے میں نے کسی چیز کے لیے میرا جانسی ہے زندگی نہیں ہے میری زندگی صرف محدود ہے انہی چیزوں کے لیے سو روحانیت جانسی ہے بنیادی طور پہ مذہب can be a means to that end which is an excellence جو بالکل نیوٹرل ہے جو مذاہب سے بھی ازاد ہے باقی اخلاقی اقدار سے بھی ازاد ہے اور جنت دوزخ سے بھی بالکل ازاد ہے جیسے کہ گروہ نانک جب فوت ہوئے تو مسلمان اور ہندووں نے جھگڑا کیا ان کے لیے اور ultimately کیا ہوا کہ ان کے لیے جناب اپنا اے وہ ایک سکھوں نے مذہب نکال دیا تو اس طرح کر کے وہ ایک پاتس ہیں جیسے کسی صوفی کے تھروں کسی بزرگ کے تھروں کسی مرشد کے تھروں آپ اس پاتھ پہ travel کرتے ہوئے ultimate bliss پہ پہ پہنچ جاتے ہیں جو کہ ecstasy ہے جو کہ basically روحانیت کا climax ہے جہاں جا کر کنفا یکون ہے جہاں سب کچھ جنت ہے کل تک کے لیے اجازت اللہ نے کہنا کھونے